اسلام علیکم گھومتی چائے کے دیوانوں کو منصف آوان ایڈوکیٹ کا سلام امید آپ خرید سے ہوں کہ آپ بڑے مزے سے چینل دیکھتے ہیں آپ کو اس میں کیا چیز زیادہ اچھی لگتی ہے کیا پسند آتی ہے وہ آپ بتائیں ہنسی مزاق زیادہ پسند آتا ہے یا بہت زیادہ جب غصے والی بات کرتا ہوں وہ پسند آتی ہے آپ کو کیا چیز پسند آتی ہے ہمیں تو آپ کا پیار پسند آتا ہے اور آج دیکھیں جناب آپ کی پسند کی چیز ہم کھا رہے ہیں یہ یہ دیکھیں ہاں جی گھریلو حلوہ یہ آپ کہتے ہوں کہ یا رہے وکیب صاحب دیکھا روزی حلوہ پکتا ہے اصل بات یہ ہے کہ وہ جو میری نواسی ہے نا ان کو حلوہ پسند ہے تو ان کی معرفت پھر ہمیں بھی تھوڑا سا مل جاتے ہیں ان کے لیے بنتے ہیں نا تسانو پھر وہ جھونگے میں ملتے ہیں کیا اسے کہتے ہیں ہمیں بھی مل جاتے ہیں ٹھیک ہے اور آج گھومتی چائے کی جگہ پھر چونکہ گیس کی کمی تھی تو آج پھر آپ کو یہ دودھ ہی مل رہا ہے جناب ہمیں دودھ دیاں نیرہ ہی لگن کیا نا میاں ساوان کی تھی دودھ دی سار جی یہ یہ خالص دودھ ہے جناب یہ دیکھیں یہ یہ حلوہ ہے تانو حلوہ یہ آج اچھے لگے گا سردی بہت ہے نا باہر سردی بہت ہے جی ٹھیک ہے آئیں جی آج دودھ پی لیے حلوہ کھا لیے آگے ہے جناب شیر آج ہمارے پاس آج آگے ہمارے ساتھ پیار کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے جی جتنے ہی جتنے ہیں اکواری فیر نواز شریف نے جتنے ہی جتنے ہیں اے لو بلے نمی کھا گئے اے شیر ایڈا گرم سی کہ بلے نمی کھا گئے اچھا جی شیر نے تو جیتنا ہی جیتنا ہے آج آئیں جی دعا کرتے دعا کرتے ہیں کافی لوگ کوئی ازاد امیدواروں نے کرائے ہیں کوئی کسی نے کرائے ہیں ہم سب کے لیے نہ دعا کرتے ہیں آپ بھی دعا کریں کہ یا اللہ سب کی خواہشیں پوری کر سب کے نیک جذبات کو پورا کر اور سب کو کامیاب کر سوائے دہشتگردوں کے آپ بولیں آمین جو دہشتگرد تنظیم ہے نا جو خفیہ ذین میں دہشتگردی کا پلان بنا کے بیٹھے ہیں جو پاکستان کو تباہ کرنے کے اوپر طلع ہوئے ہیں نادانی میں یا جان بوجھ کے یا نادانی میں یا اللہ ان کے سوا سب کو کامیابی نصیب فرما سب کہیں آمین ٹھیک ہے جی دہشتگرد جو ہے نا اور جنہوں نے فوج کے اوپر حملہ کیا ہے اور جو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جناب لیول پلینگ فیلڈ دی جائے یا اللہ ان کو کبھی کامیاب نہ کر وہ ریاست کے دشمن ہے وہ پاکستان کے دشمن ہے وہ عوام کے دشمن ہے وہ ہمارے ملک کے دشمن ہے ان کے لیے آپ نے ان کے لیے یہی کہنا ہے کہ یا اللہ ان کو ان میں سے کسی کو کامیاب نہ کر آمین آپ کہہ رہے ہیں نا بھر یہ یہ بڑا زبردست کلیہ ہے کہ جناب ان لوگوں کو یا اللہ کامیاب کرا جن کی نیتیں صحیح ہیں انما الامال و بنیاد نیتوں کا دار و مدار جو ہے عمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے ٹھیک ہے نا اب آئے جناب بلاول بٹو صاحب کیا کہہ رہے ہیں پیسے بلاول بٹو خود کاغذات جمع کرانے کے ہیں بڑے لیڈروں میں سے خود کوئی نہیں گیا مولا فضل امان نواز شریف شباز شریف مریم نواز اور یہ سارے بلاول بٹو خود جمع کرانے گئے ہیں ایک حلقے میں وہ پتہ نہیں کوئی کمبر کا کا کدھر کا حلق ہے سندھ کا اچھا جی اب صورتحال یہ ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بلاول بٹو کہتا ہے جی کہ ہم آپ کو سرپرائز دیں گے ایک کیڑا سرپرائز ہو سکتے ہاں سرپرائز یہ ہو سکتے کہ مکمل صفایہ ہو جائے سندھ سے بھی ہار رہے ہیں سندھ سے بھی آپ یقین کریں ادھر کی رپورٹیں آ رہی ہیں کتنی کہ کراچی میں سارا ایم کیو ایم جو وہ اپنا انہوں نے محاذ سنبھال لی ہے ہیدر آباد کراچی سکر اور یہ کہیں کے بھی نہیں رہے ابھی بھی تانہ مارنے سے باز نہیں آ رہے کہ جناب یہ ہم اسے کیا کہتے ہیں جی نواز شریف پھر کہے گا مجھے کیوں نکالا کے بعد مجھے کیوں بھولایا جناب نواز شریف تو اللہ کے فضل سے دلوں کا وزیر آزم ہے وہ میڈن پاکستان ہے پاکستان کے لیے جان کی بازی لگا سکتا ہے ٹھیک ہے ہاں جی ان کے مقابلے کا یہ کوئی لیڈر نہیں ہے ادھر پاکستان میں اور اسی لیے اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ چوتھی دفعہ کا وزیر آزم بن رہے ہیں وہ تو جناب میں نے تو کہا ہے وہ قید عظم ثانی ہے اور صبح قید عظم کی بھی ہیپی بیڈے ہے اور نواز شریف کی بھی یہ دیکھیں کتنا ملتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ملایا ہے اور یہ یوں تھی یہ کہتے ہیں جی نواز شریف نے اپنے کولنی ڈیٹھ کٹ لئی ہے دیکھیں کوئی چیز ان کو حضم نہیں ہوتی تو یہ قید عظم کی بھی صبح سال گرہ ہے اور قید عظم ثانی کی بھی سال گرہ ہے ٹھیک ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی تو ہے یہ ہے نصر وہ تو ہے یہ ہے نا تو انشاءاللہ صبح ہم سال گرہ منائیں گے میں نے کہا ہے کہ جو دوست میرے ساتھ سال گرہ منانا چاہتا ہے ہائی ٹی کرنا چاہتا ہے کروانا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ رابطہ قیم کرے کل چھٹی ہے ہم کیک بھی کاٹ لیں گے اور ہائی ٹی بھی کر لیں گے میں ہائی ٹی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں اور کروانے کے لیے بھی تیار ہوں تو پیپلز پارٹی سرپرائز دے گی جناب کہ سن تو یہاں دو بیٹھے گی اے ہی سرپرائز ہو سکتا ہے اور کوئی ہن وزیراعظم تو بان نہیں سکتا ٹھیک ہے تو سب کے بتا رہے ہیں آصف علی زرداری کا آج نہیں بتا رہے کل پر سو بتا رہے تھے کہ انہوں نے نواب شاہ سے جمع کرائے لیکن آج بار بار جو سب لیڈروں کا بتا رہے ہیں اس میں زرداری صاحب کا نہیں بتا رہے لیکن مجھے یہی پتا چلا تھا کہ انہوں نے نواب شاہ سے اپنے کروائے ہیں سعد رفیق نے بڑی اچھی بات کی ہے جی آج انہیں کہا جی کہ آنے والے دن بڑے اہم ہیں ہمیں ہمیں سب کو مل کے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا پڑے گا اور اگر ہم نے آپس میں اتحاد پیار محبت نہ کیا تو پھر یہ آتش فشان پھٹے گا اور پھر یہ انتہائی خطرناک ہوگا یہ سعد رفیق صاحب نے آج بیان دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اچھا بیان دی ہے بھائی چارے والا اوہ سار جی ہم تو بھائی چارہ ہی چاہتے تھے پہلے کہاں سیاسی اتنے قتل ہوتے تھے سیاسی اتنی نفرت کہاں تھی جو ایک ایسے جو مرید مرید بننے گیا تھا اور مرشد بان کے واپس آیا ہے آپ کو پتہ ہے نا اے ہن مرشد پاک ہے عمران پلیت بھی نہیں مرشد پاک ہو گیا جی تو اسی نے نفرت پھیلائی ہے کہ دوسرے کو دیکھ کے تو جناب نعرے مارو نواز شریف کے گھر لندن میں نعرے مارتا رہے اس کا سبق عوام وہاں آپ کو دیں گے انشاءاللہ اور جو انڈیپنڈنٹ سروے ہے نا آپ کو میں نے بھی یہ کر کے دکھایا تھا اور بھی ہے انشاءاللہ تعالی شیر جیت رہا ہے ہر جگہ شیر جیت رہا ہے ہاں یہ علیدہ بات ہے کہ یہ اب داندلی کے لیے شور مچا رہے ہیں ابھی سے بھی داندلی ہوگی میں نے تو کہا ہے کہ مجھے بتائیں کون سا حلکہ رہ گیا ہے جس میں پی ٹی آئی نے کاغذات جمع نہیں کرائے کوئی ایک بھی بتائیں میں نے تو کہا تھا میں دس ہزار روپے انام بھی دینے کو تیار کہا تھا نا میں نے تو یہ صورتحال ہے اب کاغذات کی جو جانچ پر تعل ہے آج لسٹیں ابھی جاری ہو رہی ہیں خواتین کی لسٹ آگئی ہے پیپلز پارٹی کی نون لیگ کی سب کی آگئی ہیں دوسری لسٹیں بھی انہوں نے آج ہی جاری کرنی ہے کہ جی کتنے کہاں سے ایک ایک سیٹ پہ پچاس پچاس لوگ انہوں نے الیکشن جمع کر رہے ہیں اتنی لوگ دلچسپی لے رہے ہیں اتنی لے رہے ہیں تو یہ بائی کارٹ شائی کارٹ تو ان کا کوئی کام نہیں کرے گا اگر یہ کرنا بھی چاہے نا تو بائی کارٹ ان کا کوئی کھڑے لائن ہی لگا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے تو باقی جناب کل سے بڑے اہم دن ہے اترازات کا میں نے بتا دیا ہے کہ دہشت گردوں کے اوپر اترازات ضرور کریں ہر بندہ کرے ہر بندہ لیکن کارٹ ہو سکتا ہے جس نے کاغذات جمع کرائے اس حلقے سے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کل آپ سے ہم بڑی اہم ویڈیو ملاقات کریں گے آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ ہمارا چینل پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں میں نے بتایا کہ آپ کیا چیز پسند کرتے ہیں ہنسی مزاق پسند کرتے ہیں کھانا پینا پسند کرتے ہیں ہلوہ شلوہ یا سیاسی گفتگو پسند کرتے ہیں یا ہماری کئی پیشنگوئیاں بھی صحیح ہوئی ہیں آپ کو پتا ہے یا ہاں بریکنگ نیوز میں کانونی ٹی وی پہ بریکنگ نیوز ایسے آتی ہے سب سے پہلے آتی ہے یہ تو آپ مانیں گے نا کانونی ٹی وی جو عام یوٹیوب چینل ہے ٹی وی والے نہیں اس کے بغیر والے اس میں سب سے زیادہ جو بریکنگ نیوز آتی ہے وہ کانونی ٹی وی پہ آتی ہے اس لیے اپنے دوستوں سے بھی سبسکرائب کروائیں ٹھیک ہے نواز شریف صاحب آپ کو ہیپی برڈے ٹو یو ایڈوانس اور جو دوست ہیپی برڈے کرنا چاہتے ہیں وہ میسج کریں نواز شریف صاحب کے لیے اور ان تک انشاءاللہ آپ کی ہیپی برڈے پہنچ جائے گی اپنا نام ویٹس اپ پہ لکھیں اور فون نمبر میں نے بتا دیئے ویٹس اپ کا زیرو تری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائی سیون فائیو ٹو پہ ویٹس اپ کریں انشاءاللہ آپ کی جو ہیپی برڈے کی ہے نا میسج وہ نواز شریف تک پہنچے گا ٹھیک ہے اللہ نگے بان منصف اوان پاکستان زندہ بات